آج ہم آپ کو ہوم سوئیٹ ہوم و سمیرہ میں دیسی گی بنانے کا طریقہ بتائیں گے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ویلکم ٹو ہوم سوئیٹ ہوم و سمیرہ آج ہم لوگ اتنا زبردست طریقے سے کیا چیز بنانے لگے ہیں دیسی گی وہ بھی میرے سٹائل میں اور وہ بھی بغیر مکھن نکالے بغیر یہ سارے کام کیے جو ہم اتنے جدن کرتے ہیں برف ڈالتے ہیں تھنڈا کرتے ہیں گرم کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے ایک کڑائی لے لی کڑائی میں ہم نے جتنی بھی ملائی کھٹی کیا آپ لوگوں نے کم کیے زیادہ کیے جتنی بھی یہ اس کو نکالا آپ نے فریزر میں رکھیویں ملائی کو نکال کر آپ نے کیا کرنا ہے جس پین میں آپ نے بنانی ہے میں نے اس پین میں بنانی تھی تو میں نے اسی کے اندر اپنے تین دبے تھے میرے الگ 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 سائز کے دبے تھے وہ میں نے ڈال دی ملائی ملائی ڈالنے کے بعد ہلکی آنچ آن کر دی ہے میں نے ملائی ڈالنے کے بعد ہلکی آنچ آن کر دی اب یہ ملائی کیا ہوگا خود بخود میلٹ ہونا شروع ہو جائے گی کوئی سائنس نہیں ہے کہ آپ نے وہ مکھن بنانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ کہاں نہیں وہ کہاں نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اتنا آؤٹ کلاس اور پیور دیسی گی اور خوشبودار نکلے گا میں سال سال تک رکھتی ہوں تقریبا تقریبا میں یقین کریں گے آپ کہ میں پچھلے پانچ سال سے میں صرف گھر میں ہی بنا رہی ہوں اور میں نے کبھی بار سے نہیں لیا ابھی میرا ختم ہو گیا تھا تو میں نے ملائی نکالی اور بنانا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی ریسی بھی شیئر کروں یہ دیکھیں میں نے نیچے ہلکا چولا چلا دیا ٹھیک ہے ہلکا چولا چلانے کے بعد میں نے اس ملائی کو اس طرح سے ملٹ ہونا مطلب ملٹ ہونے کے لئے رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پر جو ہے جب یہ بلکل ملٹ ہو جائے گی آگے کیا کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس کو بلکل ہلکی میڈیم آنچ پر زیادہ آپ نے آنچ پر نہیں رکھنا اور موٹی کڑائی لینی ہے آپ لوگوں نے جس کا جو پیندہ ہوگا جس کا جو بیس ہو وہ موٹا ہو ٹھیک ہے یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آگیا ہوگا دیسی گی بن رہا ہے وہ بھی میرے سٹائل میں سمیرہ سیکریٹ ریسی پی کے ساتھ ٹھیک ہے نا دیسی گی بن رہا ہے اور یہ دیکھیں اپنے بچوں کے لیے پیور چیز بنائیں یہ دیکھیں دیکھیں ملٹ ہونا بھی شروع ہو گئی آپ لوگ کے سامنے سامنے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں ہو رہی ہے نا ملٹ اس طرح سے ساری ملٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے ملٹ ہو جائے گی ملٹ ہو جائے گی ملٹ ہو جائے گی موسیقی 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 یا آپ اپنی انگلیوں پر اپنے ہاتھوں پر لگائیں تاکہ آپ جو برطن دھو دھو کے عورتوں کا بیچارویوں کا برا حال میری طرح ہو گیا ہے یہ ہاتھ اتنے خوبصورت ہاتھ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں اور اب برطن مانج مانج کے جو ہے ستیا ناز ہو گیا خیر یہ تو ایک فنی بات ہے ٹھیک ہے نا اس طرح سے آپ یہ دیکھیں ٹپ بھی یہ دیکھیں اگر ٹائم بج گیا ہے برطن دھونے سے تو ٹھیک ہے یہ آپ اس طرح سے ملیں ٹھیک ہے اس لیمن کو ویسٹ نہیں کریں یا تو پھر خات میں میں تو ڈال دیتی ہوں صحیح یہ لیمن آپ نے اس میں نچوڑ دیا اور آپ نے تھوڑی دیر تک چند سیکنڈ تک اس کو ہلایا نہیں اور اب اسے ہلا دیں آپ یہ دیکھیں صحیح اور اب آپ اس کو اوائل نکلنے کے لیے چھوڑ دیں ٹھیک ہے نا اب یہ اوائل نکلے گا آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ اوائل نکلتا رہے گا ہلکیاں آج رکھنی ہیں آج بلکل ہلکی رکھنی ہے جلد بازی نہیں کرنی آپ نے اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے اور آپ اپنے جا کے کام کرتے رہیں بس یہ ہے کہ یہ جو ملائی ہے نا یہ نیچے نہ چپ کے پہندے میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ نے اس میں چمچ چلانا ہے تاکہ یہ نیچے سے یہ دیکھ رہے ہیں یہ نیچے والی جگہ ہوتی نا یہ یہ اس کی گہرائی میں لگے نا تاکہ جلنے کا ٹیسٹ نہیں آئے اور یہ اتنا آؤٹسٹینڈی اتنا پیور بنے گا آپ لوگ کے بچوں کے لیے یہ دیکھیں میں تو تقریبا پچھلے پانچ سال سے اپنے گھر میں ہی بنا رہی ہوں اس طرح سے ٹھیک ہے آپ نے تھوڑی تھوڑی دیر بعد آنا ہے ادھر اور اس کے بعد کچن میں اگر آپ کا آم کچن میں کوئی کر نہیں رہے تو بس باقی اس کو آپ بھول جائیں ہلکی آج پہ رکھ کر خود با خود یہ نکلے گا ٹھیک ہے نا جی یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے اوپر کیا ہو رہا ہے گھین آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں اسی طرح سے آپ نے سارا کا سارا جب آپ کا گھین آ جائے تو آپ نے اس کو الگ کرنا ہے وہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں کیا کیا کرنا ہے کس کس طرح سے روک روک کے دکھا رہی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھیں یہ پانی ڈرائے ہوتا جائے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں صحیح یہ گھی ماشاءاللہ سے اوپر آنا شروع ہو گیا ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے یہ تقریباً جو ہے نا دو دو مہینے ہو گئے ہیں ایک مہینہ تقریباً ایک مہینہ ہو گئے ایک ڈیڑھ مہینہ اس کی ملائی تھی آپ کی ون ویک کی ہو تو آپ ون ویک کا بنا لیں میں نے الگ الگ ڈبے رکھے ہوئے تھے کوئی فریزر میں ڈی فریزر جو بڑا ہے اس میں رکھے ہوئے تھے کوئی فریج میں وہاں سے میں نے نکال کے بنایا ہے کیونکہ میرا پہلے والا ختم نہیں ہوا تھا اور دو تین ڈبے تو میں نے مکھن بنا کے رکھا یقین کریں وائٹ تو اب یہ ہے کہ میں آپ کو کسی دن مکھن بنانے کا بھی مکھن بنانے کا بھی طریقہ شیئر کروں گی ویورز یہاں پر آپ کا گھیں بن رہا ہے ٹھیک ہے نا اور ویورز یہاں پر آپ سے میں نے ایک چھوٹی سی بات شیئر کرنی ہے کہ اگر آپ لوگ کو میری تھوڑی سی وائس نہیں صحیح آتی تو آپ لوگ کمیٹس کے ذریعے مجھے بتا سکتے ہیں کیونکہ تھوڑے دن ہو گئے ہیں میرا مائک جو نا وہ چھوٹی بیٹی اس نے توڑ دیا جس کی وجہ سے مجھے ڈائریک بولنا پڑتا ہے اور یہ آپ لوگ سنتے ہو تو آپ لوگ کمیٹس کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو میری جو وائس ہے وہ صحیح آتی ہے یا نہیں اور آپ لوگ ضرور بتائیں کہ آپ لوگ میرا چینل ہوم سویٹ ہوم ویچ سمیرہ کیسا لگ رہا ہے پلیز 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 یہ دیکھیں میں قریب سے آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کیسے بن رہا ہے دیسی کی صحیح ہے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی بن رہا ہے اب جب زیادہ آئیلی آئیلی ٹائپ اوپر آ جائے گا تو میں آپ لوگوں سے وہ بھی شیئر کروں گی دیکھیں پوری سکرین پہ میں نے کیمرہ سیٹ کی ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ویورز جو چیز بھی اپنے دل سے بنائی جائے کھانا خاص طور پر تو وہ ہمیشہ اچھا بنتا ہے کیونکہ آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں درود ابراہیم پڑھیں یہ چیزیں ضرور کریں اور ان کا اتمام ضرور کرنا چاہیے انسان کو کیونکہ ہم ایک مسلمان بھی ہیں اور ویورز پلیز مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ لوگ کو کوئی بھی چیز میری بری لگتی ہے تو وہ بھی بتائیں اور اگر اچھی لگتی ہے تو پلیز اس پہ بھی آپ لوگ ضرور ایک لائک کیا کریں جب یہاں تک آپ کا جو گھی ہیں وہ پہنچنے لگے اور یہ جو نیچے کا جو ماواس ہے یہ لائٹ براؤن سا ہونے لگے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک توا لینا ہے کوئی بھی آئرن کا توجہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں کہ توا اس طرح کا آپ نے لینا ہے اور اس کو اس کے نیچے رکھنا ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھیں یہ آئرن کا توا رکھ دیا دیسی کی اٹھائیں اس کے اوپر رکھ دیں اچھا یہ آپ نے کس لیے کرنا ہے تاکہ آپ کا دیسی کی بلکل خوشبودار اور کوئی بھی اس میں ایک جلاوٹ کی جو جلے ہوئی کی سمیل آتی ہے وہ بلکل بھی نہیں آئے گی اس طرح سے رسک لینے والی بات ہے نا نیچے سے بار بار اگر آپ بھول گئے ہلانا تو ذرا سا بھی نہ لگے ٹھیک ہے نا تو یہ بھی ٹپ میں نے آپ کو دے دی ہے اور اگر آپ کی بہت زیادہ موٹی کڑائی ہے میری تو نورمل ہے تو اس لیے میں تو رسک نہیں لیتی میں نے یہ دیکھیں اس کے نیچے وہ رکھ دیا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ کی بہت موٹی کڑائی کوئی پرانی کڑائی ہے پرانے زمانے کی جو کڑائیاں ہوتی تھی بڑی موٹی موٹی ہوتی تھی اب تو یہ نون اسٹک بیکار ترہیں سمجھ لیں بیکار ترہنگے بڑھتا نہیں یہ تو یہ ہے کہ اس کے نیچے اگر آپ توا رکھ دیں گے تو آپ سیف ہو جائیں گے کہ آپ کا جو گھیں آہستہ آہستہ نکلتا رہے گا ٹھیک ہے نا اور اب آپ اگر آنچ آپ نے تیز بھی رکھی تھی تو ڈائریکٹ اس پر ہیٹ نہیں لگے گی کہ نیچے اس کا کچھ لگے ٹھیک ہے یہ ویڈیو ہم لوگ روک روک کے آپ کو بتاتے ہیں تو اس لیے یہ ذرا لمبی ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ رکھ دیں گے تو اتنا بڑا کام نہیں ہے کیونکہ آپ نے تو ویڈیو نہیں بنانی ہے آپ لوگوں نے صرف دیکھنا ہے تو آپ لوگوں نے بناتے رہنا اپنے گھر کے کاموں میں لگے رہنا ہم تو آپ کو بتانے کے لیے یہ چیز کرتے ہیں اس لیے تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے تو اگر آپ لوگوں کو تھوڑا سا لمبا لگے تو اس کے لیے معذرت ہے کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتائیں گے اور ہر طرح سے میں نے دیسی کی بنایا یہ بیسپ طریقہ ہے تین چار طریقوں سے اور بھی آتا ہے مجھے اگر آپ لوگ کو ضرورت ہو تو آپ لوگ مجھے کامٹس کے ذریعے بتائیں گے تو پھر میں آپ کو مکھن سے بھی نکالنا بتاؤں گی انشاءاللہ کوئی بڑا بول کانچ کا آپ نے لینا ہے اس کے پر اس طرح سے سٹینر رکھنا ہے گین جب ریڈی ہو جائے تو اس کو اس طرح سے آپ نے سارا چھاند لینا ہے میں سارا چھاند کے ابھی آپ کو اس لیے نہیں دکھا رہی کیونکہ یہ گرم بہت ہے تھوڑا سا نیم گرم جب ہو جائے گا میں سارا چھاند ہوں گی یہ دیکھیں نیچے آپ کا گھین ہے صحیح ہے نا اسی طرح آپ نے سارا کا سارا گھین جو ہے چھاند لینا ہے سلام رہیم جی ویورز یہاں پر میرا دیسی کی ماشاءاللہ سے بلکل ریڈی ہے اور تھوڑا سا تھنڈا جب ہوا تھا تو تب میں نے اس کو سٹینر سے چھان کے دیکھیں نیچے سے تھوڑا تھوڑا جمنا بھی ابھی سے شروع ہو گیا ہے تو اس کو پھر آپ کانچ کی بوتل میں ایر ٹیڈ بوتل میں جو ہے نا آپ نے اس کو سیف کر کے رکھنا ہے یا تو پھر آپ نے کسی اچھی سٹیل کیس میں رکھنا ہے ادروایس پلاسٹک میں آپ نے نہیں رکھنا اس کو یہ تقریباً سال تک آرام سے آپ کا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا چھوٹی بوتل میں نکالیں باقی آپ نیچے فریج میں رکھیں ٹھیک ہے نا اور بغیر فریج کے بھی یہ خراب نہیں ہوگا لیکن جتنا نکالنا ہے اتنا نکال لیں اور باقی فریج میں رکھیں ٹھیک ہے نا اور ویورز میرا چینل ہوم سویٹ ہوم ویچ سے میرے پر جا کے وزٹ کریں میں نے بہت اچھی چی ریسیپیز بھی ڈال رہی ہوں الگ الگ طرح ان کے ولوگز بھی ڈال رہی ہوں اور شورٹز بھی ڈال رہی ہوں ویورز پلیز ضرور سبسکرائب کیا کریں ایک لائک کا ضرور بٹن دبائے کریں اس سے میری حنصلہ افضائی ہوگی اور ہمیں بھی دعا میں عاد رکھیں اللہ تعالی سب کے گھروں کو عباد رکھیں اپنے حفظمان میں رکھیں نظر بس سے محفوظ رکھیں اور اللہ حافظ بائے بائے ٹا ٹا دعا میں عاد رکھیں